علی علی حق ہے 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 عل اسے رکھ جاؤ وَعَمْرُهُ إِلَيْكُمْ اللہ نے رسول کے ہاتھ میں کتنے اختیار بھی آئے دوسری آیت سورہ نساء مَنْ يُتَعَرْ رَسُول فَقَدْ عَتَعَى اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت اسی کو تو کہتے ہیں اختیار یہی اختیار ہے نا جس نے تمہیں راضی کر دیا اس نے مجھے راضی کر دیا وَحَمْرُهُ إِلَيْكُمْ سلوات پڑھے درہ محمد وارم میں تو مَنْ يُتَعَرْ رَسُول فَقَدْ عَتَعَى اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ان دو آیتوں کے بارے میں امام معصوم کی محفل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ان دو آیتوں کے بارے میں تفسیر فرمائیں تو حضرت نے ایک جواب ان آیت فرمائے موسیٰ ابنِ اشیم رابی ہیں وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے امامِ ششم کی بارگاہ میں ایک شخص کو اور دیکھا اتفاق سے اس نے بھی ان آیات کی تفسیر مانگی حضرت نے اسے کچھ اور جواب کیا کہتے ہیں کچھ دن کے بعد اتفاقاً پھر یہی آیات موردِ گفتوق خرار پائیں امام نے اس تیسرے شخص کو ایک اور جواب دیا اب مجھے ہوئی گھب رہا ہٹ کہ ایک موضوع ہے امام چہرے دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کر اس کا جواب دے رہے ہیں ہر ایک کو ایک جیسا جواب نہیں دے رہے ہیں تقیعہ کا مفہوم بھی لیتے جائیے میرے موضوع میں ہیں آج کی گفتگو میں ہیں تقیعہ گزشتہ انبیاء پر امورِ تکلیفی میں اب دیکھیں جو اسطلاحی گفتگو ہے اسے تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا امورِ تکلیفی میں گزشتہ انبیاء کے لیے تقیعہ جائز نہیں تھا امورِ تکلیفی میں گزشتہ انبیاء کے لیے تقیعہ جائز نہیں تھا لیکن نبی مکرم اور آئیمہ اسمت و طہرت کے لیے امورِ تکلیفی میں تقیعہ لازم ہے اب میں کیسے ان جوانوں کو سمجھاؤں جو یہ کہتے ہیں کہ تقیعہ تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے اور اگر میں ان کے سامنے کہہ دوں کہ آئیمہ پر تقیعہ واجب تھا تو کہیں گے تقیعہ آئیمہ پر ہم تو کرنے کو تیار نہیں ہیں تقیعہ کا یہ کیوں تصور لے لیا کہ جہاں ڈر لگ رہا ہو وہاں تقیعہ کر لو خوف ہے ڈر ہے تقیعہ اس لیے خوف اور ڈر کس چیز کا ہاں تقیعہ کا تعلق ہاں تقیعہ کا تعلق احتیاط اور خوف سے ہے مگر کس چیز کا کہنے لگے مولانا زمانہ چلا گیا اب تقیعہ کا دور نہیں ہے اب تو اکڑ کر بات کرنی چاہیے اور سینہ چوڑا کر کے بات کرنی چاہیے اب تو پتخ دینا چاہیے اور آستینہ لوٹ لینی چاہیے یہ ہے نا بولہ جے تقیعہ کا دور نہیں رہا کون کہتا تقیعہ کا دور نہیں رہا تقیعہ سمجھا ہے میں آپ کے توسط سے بہت آگے تک پیغام پہنچا رہا ہوں تقیعہ آئیمہ پر ضروری تو ہم اور آپ کیا ہیں مگر وہ تقیعہ ہے کیا اب ذرا اس ربائے سے لے لیجئے کہ ابن عشیم کہتے ہیں ابن عشیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی موضوع پر مختلف لوگوں سے کو دیکھا کہ امام نے انہیں مختلف جواب دیئے تقیعہ یہ جو امام اپنا موقف ایک کے سامنے کچھ اور فرما رہے ہیں دوسرے کے سامنے کچھ اور فرما رہے ہیں خبردار یہ اختلاف نہیں ہے یہ امام میں اختلاف نہیں ہے سننے والے میں اختلاف ہے یہ سننے والے میں اختلاف ہے معمون و رشید کا دربار سجا ہوا ہے میرے مولا کو مدینے سے خورسان لے آئے ہیں اور آپ نے ولی اہدی کو قبول فرمایا جن شرائط پر وہ ایک الہدہ مفصل گفت ہوئے مگر سلام ہو آئیمہ اسمت و طہرت پر آئیمہ اہلِ بیت پر کہ انہوں نے حالات کی خرابی کو اپنے حق میں تبدیل کیا ہے حالات کی خرابی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے انتہائی خراب حالات میں بھی ان حالات میں کیا رستہ نکلتا ہے ہدایت کا معمون و رشید کا دربار ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ولی اہدی کی کرسی پہ تشریف فرمائیں اور امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا اسی سے زیادہ مناظرے ہیں امام رضا کے جو دربار امام و رشید میں امام نے کیا ہے دنیا کی الجھانے دور کر رہے ہیں انہی مناظروں میں کبھی دہریوں سے ہوتا تھا ملہدوں سے ہوتا تھا کبھی مخالفوں سے ہوتا تھا کبھی مرجعہ سے ہوتا تھا کبھی مفوضہ سے ہوتا تھا کبھی صوفیہ سے ہوتا تھا مختلف لوگوں سے مناظرے امام کے ہوتے تھے ملہدوں سے مناظرہ ہو رہا ہے ایک ملہد کہتا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں مولد کسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے دہریے وہ کہتے ہیں صرف دنیا ہی ہے یہ دہری ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے یہ زمانہ ہی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ماذا اللہ اللہ کا انگار کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یہاں مر جائیں گے نہ آخرت ہے نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہ عالم ارواہ ہے نہ عالم محشر ہے بس یہی دنیا ہے دہریہ دہر سے ہے اسے کہتے ہیں دہریہ کہنے لگا کہ آپ اپنے اللہ کے بارے میں قائل ہیں کیا وہ ہر شئے پہ قدرت رکھتا ہے حضرت نے فرمایا لا رہا ہے اللہ ہر شئے پہ قدرت رکھتا ہے کہنے لگا اگر اللہ ہر شئے پہ قدرت رکھتا ہے تو جیم میں سے مرگی کا انڈہ نکال کر کہتا ہے کیا اس انڈے میں ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر شئے پہ قدرت رکھتا ہے اس مرگی کے انڈے میں پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے اس لیے کہ بات تو تب کروں جب تیری سمجھ سمجھ میں آیا ہے تو کس درجہ پر آئے کہنے لگا میں بڑھائی ہوں کھاتی ہوں نجار ہوں لکڑی کا کام کرتا ہوں حضرت کے آدم میں اسائے پیغمبر تھی آگے بڑھا کر فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دی کہنے لگا یہ لکڑی ضرور ہے اور میں کاریگر بھی ہوں میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی کا مادتہ اتنا کم ہے کہ یہ تخت کی صورت اختیاب نہیں کر سکتا حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے اللہ ہر شہ پر قادر ہے انٹے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو لے سکے سلوات رہے محمد وآلہ اسی طرح ایک شخص بیٹھا ہے جو میرا موضوع اصلی تھا جواب مختلف ہیں ہر ایک کوئی ایک جیسا جواب نہیں دے رہے یہ آئمہ پر لازم ہیں تقیع آئمہ پر لازم ہیں مفو میں تقیع روشن کر رہا ہوں مفو میں تقیع میں نہیں سمجھتا کہ ان مثالوں کے بعد اب کوئی تکلف باقی رہ جائے گا کہ تقیع کہتے کسے ہیں مخالف بیٹھا ہے اے فرزند رسول آپ کے شیعوں کا یقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں آپ کے شیعوں کا یقیدہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ یہ حدیث کا جملہ ہے اور دس حوالے تو برادران اہل سنت کی کتابوں کے میں آپ کو جب چاہیں گے دے دوگا کہ یہ حدیث مبارکہ پیغمبر کی زمان پر سے جاری ہوئی علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا اب جو مجلس میں نہیں آ کر بیٹھے گا تو وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا لہٰذا وہ ہم پر پھر الزام لگائے گا کہ اسی کو تو غلو کہتے ہیں اللہ ہے جو دوزخ اور جنت دے گا وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ بھی ذہن میں رہے آپ کے ذہنوں میں معصوم کا یہ جملہ بھی رہے کہنے لگے آپ کے شیعوں کا یقیدہ ہے کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں حضرت نے فرمایا اس حدیث کو تم نہیں مانتے کہنے لگے یہ سمجھ میں نہیں آتی حضرت نے فرمایا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی اچھا ساتھ بیٹھا ہے مامون رشید وہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول میرا بھی یہ سوال ہے میرے ذہن میں بھی یہ سوال بہت عقصے سے ہے یہ بات میری بھی ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات حضرت نے فرمایا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ حدیث تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یہ تو سمجھ میں آتی ہے حضرت نے فرمایا یہ ایک حدیث کی دوسری تشریح ہے جنت نے کون جائے گا بھئی مومن جائے گا دوزخ نے کون جائے گا کافر جائے گا فرمایا اب یہ حدیث تو مانتے ہو نا کہ نبی نے فرمایا یا علی تمہاری محبت ایمان ہے تم سے بغض کفر ہے یہ کہلو یہ کہلو کہ علی قسیم النعر والجنب ابا سلطہ روی سلام ہو اصحاب اعیمہ پر سلام ہو جان ساروں پر ایک مرتبہ ابا سلطہ روی امام کے ساتھ ہیں جب میں فیل برخواست ہوئی میں تو شرف میں تشریف لے گئے تو ابا سلطہ روی نے آگے بڑھ کر کہا مولا جو آپ نے جواب دیا وہی جواب ہے یہ تو جانتے ہیں نا حضرت نے فرمایا وہ ان کے لئے جواب تھا تمہارے لئے اور جواب ہے فرمایا تمہارے لئے جواب یہ ہے کہ علی محشر میں کھڑے ہوگے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے اور دوزت سے کہیں گے یہ تیرا سلوان پہجے محمد ہوا ہے بس میں یہ تقیہ کے باپ کو یہاں پر مکمل کروں کہ تقیہ یا استعداد مخاطب یا استعداد مخاطب تقیہ مخاطب کے استعداد کو کہا جاتا ہے اگر سننے والے میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ مت کہو جو ہے سلوان پہجے محمد ہوا ہے بس تقیہ یہ ہے اب اگر کسی